اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب لوگ کو اپنے چینل پروڈکٹ ریویو پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہماری پروڈکٹ ریویو سیریز کی پانچ وی ویڈیو ہے جو کہ پانچ روپے اور دس روپے والے چکلیٹ کے ریلیٹڈ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو موصول ہو چلو شروع کرتے ہیں اب ویڈیو یہ ہمارے پاس دو سے تین قسم برینڈ کے چکلیٹ پڑے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے کوکو مستی چاکلیٹ کریم ہے یہ بھی پانچ والا ہے اس میں تیس پیس ہوتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں تیس پیس یہ ہمیں جو ہورسیل ریٹ پہ ملتا ہے وہ ملتا ہے وان ترٹی فائف کا ہمیں ریٹیل میں یہاں پہ سیل کرتے ہیں ہم وان فیفٹی میں یہ سیل کرتے ہیں یہ دوسرا جو ہے چمچ چاکلیٹ تیسٹری میکرز کا یہ برینڈ ہے کمپنی ہے اس کی یہ بھی اس میں بھی ترٹی پیس ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس میں میں یہ دیکھیں ترٹی پیس یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیسز یہ بھی ہمیں وان ترٹی فائف کا ملتا ہے ہم یہاں ریٹیل میں وان فیفٹی میں سیل کرتے ہیں یہ تیسرا ہے فیشو جو کہ ایس ایم فوٹ کا ہے کوکو سنیک بسکٹس سٹکس ویچ چاکلیٹ ڈیپ یہ فن فور ایور ہے یہ بھی پانچ روپے والا ہے اس میں بھی تیس چاکلیٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں وان ترٹی فائف کا ملتا ہے اس کے بعد ہے یہ مکن بادامی ٹوفی یہ بھی ایس ایم فوٹ کا ہے یہ روپیس پانچ کے اس میں بھی ترٹیز ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے خالد دودھ مکن اور بادام سے یہ اس شیپ میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیکٹ میں اس طرح ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے اس میں یہ ہے فن ڈیپ بانانا ویڈ چوکلیٹ ڈونرز یہ ہے یہ بھی ایس ایم کا ہے ڈونرز بھی ایس ایم کمی کی پرینڈ ہے سیم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ترٹی فائف پیس اس میں ہوتے ہیں جو ہمیں وان پیفٹی کا ملتا ہے ہمیں وان پیفٹی کا یہ ملتا ہے اور یہ ہے دس روپے والا کو کو روائس انوویٹو کرسٹ کوکو روائس یہ دس روپے والا ہے اس میں پندرہ ہوتے ہیں جو ہمیں وان ترٹی فائف کا ملتا ہے چلو اب میں اس کو ابھی اوپن کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس میں کس شیپ کے ہوتے ہیں چکلیٹ ہوتے ہیں اور کس ٹائپس کے ہوتے ہیں اس میں اس کی شیپ کے ہے اور یہ سب کو چیزیں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ابھی اس کو میں اوپن کر کے دیکھا دیتا ہوں وہ کو مستی کو سب سے پیدا کو کو مستی کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹائپ کا چک لیٹا ہے یہ پیچھے اس کے انگریڈینس لکھی ہوئے ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں شگر پادم اولین آئل سکیم ایڈ میلکس پاوڈر کو کو پاوڈر وے پاوڈر سالٹ سوڈیم کلورائیڈ سویا لیسی تین ہی ونیلا پاوڈر آرٹیفیشل پرمیٹڈ فلیور چوکلیٹ اور یہ سب کچھ یہاں پہ اس کے بارہ مند یہ یوز ہے اور اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں اس کو اوپن کر کے دیکھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں کس ٹائپ کے ہوتے ہیں تقریباً سب چوکلیٹ ایک کی فلیور اس سے بنے ہوتے ہیں کپنی کا سیم ہوگا ہوتا ہے یہ دیکھ اس میں چمچ اس ٹائپ کا ہوتا ہے چمچ کا اس لئے اس کو چمچ کا آگیا ہے اس میں چمچے کی ٹائپ کی ہوگا ہوتے ہیں چکلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ورہ اوپن کر کے دیکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوکو سنیک بسکیٹ سٹرکس ویڈ چوکلیٹ ڈیپ یہ آپ دیکھتے ہیں یہ بسکیٹ سٹرکس اور یہ یہاں پہ چوکلیٹ ہے یہاں سے نکال کی اس کو اس میں ڈبویا جاتا ہے اور پھر کھاتے ہیں بچے بچوں کے لئے اچھی چیز ہے اس کے بعد یہ ہے مکن وادامی جو یہاں ہمارے بڑے لوگ جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تر یہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ چیز اچھی ہے پہر ٹی بیس یہ اچھی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرائب کے ہوتے ہیں خالص دودھ اور مکن اس کے بعد یہ ہے جو سٹرائب کے یہ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر خالی یہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے یہ پگل جاتا ہے اس کے ساتھ یہ چھوڑا سا چمچہ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پہ بچے یہ پھر کھاتے یہ دیکھیں اس طرح کا چمچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا دس روپے والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس ٹرائب کے چاکولیٹ ہوتے ہیں اندر اس کے چاکولیٹ ہوتا ہے اوپر سے اس طرح کی لیئر بنی ہوتے ہیں جو کہ دس روپے والی ہے یہ یہاں پہ ان کے ساتھ انگریڈینٹ انویٹ ہے اور جس کے ٹرائب سب کچھ لکھا ہوا اور ایکس پیریڈیٹ بھی یہاں پہ لکھا ہوا اس کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ